مرد صاحب آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ آئینی ترمیم کی جو گیم ہے وہ اوور ہو چکی ہے یا اس کا بھی سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اور کس کا مساودہ اب حاوی ہوگا مولانا اپنی بات منوائیں گے یا بلاول کچھ نیا لے کے آئیں گے دیکھیں سبینہ بات یہ ہے کہ سیاست دن جو باتیں میڈیا کے سامنے آکے کرتے ہیں نا ضروری نہیں کہ وہ ساری باتیں صحیح ہو یا پورا سچ ہو مثلا ہمارے واقفہ نیال تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں مولانا فضل الرمان صاحب جس وقت پہلی دفعہ محسن نکوی صاحب وفاقی وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر قانون عظم نظیر تارر صاحب جب پہلی دفعہ ان کے پاس گئے تھے تو مولانا صاحب نے تو یہ بھی نے کہا تھا کہ واہ جی وہاں آپ آگئے ہیں تو یہ تو ترمیم ہے ہی میری تو یہ بڑے حیران ہوئے تو انہوں نے کہا جی آپ کی کیسی ہے تو انہوں نے کہا آپ کو یاد نہیں ہے جب افتحار محمد چودری صاحب کے پریشر پہ دیکھیں یہ سارے معاملات ہوئے تھے اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت اس سے پہلے اختیار جوڈیشل کونسل کے پاس نہیں تھا بلکہ حکومت کے پاس اختیار تھا ججوں کو بھرتی کرنے کا وہ طریقہ کا جو تھا تو پھر اس وقت جب افتحار چودری صاحب کے مطالبے پہ یہ ان کو اختیار دیا گیا تو اس پہ وقت تو میں نے اس کو ووٹ نہیں کیا تھا میں نے مخالفت کی تھی تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کی ترمیم نہیں ہے یہ تو میری ہے اور اس وقت انہوں نے مولانا صاحب نے ہمارے واقفان حال کے مطابق ان کو یہ پورا یقین دلایا تھا کہ آپ یہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن بعد میں جو حالات ہوئے اس میں مولانا صاحب کا موقع بھی تو ہوتی دفعہ تبدیل ہوا حکومت کا بھی ہوا لیکن ججز کے معاملے بھی تم مولانا ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بات ہو سکتی ہے ان کو اعتراض تو یہ تھا کہ جو انسانی حقوق کی کچھ ایسی متنازع شکے تھیں اس کے حوالے سے اور کچھ اور جو اتفاق کر رہا ہے پھر جس طرح سے آئی سارا پروسیجر اس کی اوپر ان کے تحفظات میں آپ سے یہ ہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر تحفظات تھے تو ان کو یہ تو چاہیے تھے نا کم از کم کہ اسی وقت انہیں یہ تو اتنا یقین تو نہ دلاتے اور یہ تو نہ کہتے کہ بلالیں جلاس معاملہ یہ ہے کہ میں مولانا صاحب پہ صرف مقصد یہ نہیں کہ مولانا صاحب نے ہی یہ سارا کام خراب کیا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ اپنے اس کے مطابق پھر دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا سوٹ کرتا ہے چاہے وہ مسلم لگ نون سے ہو جمعیت علمہ السلام سے ہوں پپلز پارٹی سے ہوں اب معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوسرا راؤنڈ ہوگا اور اگر دوسرے راؤنڈ میں حکومت اور اس کی اتحادی جمعاتیں اس بات پوری کوشش کریں گے کہ دوسرا راؤنڈ شروع ہی اس وقت ہو جب ان کی تعداد پوری ہو جائے اور اب جس طرح سے پارٹی پوزیشن قومی اسمبلی میں نئی انانس کی گئی ہے اس میں اگر مخصوص نشستیں جو ہیں وہ مسلم لگ نون کو اور پپلز پارٹی کو اور ان کے اتحادی کو مل جاتی ہیں تو پھر ان کے پاس معاملہ ویسے بھی جو ہے تعداد ان کی پوری ہو جاتی ہے تعداد سے ان کے پاس زیادہ نمبر ہو جائے گا تو اب جو ہے نا وہ پجابی کہتے ہیں پکے پیری اب حکومت اگر آئے گی تو پکے پیری آئے گی ویسے یہ دوسرے رنگ میں نہیں ہے لیکن اب سوال وہی کہ پہلے تو ظاہر آزم نصیر طارد صاحب یہ ملین سے ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے اس معاملے کو اب بلاول کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے طور پر اس کی تیاری کروا رہے ہیں اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اپنے طور پر مولانا صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ اس پر لینا چاہ رہے ہیں اور اتفاق کے رائے سے وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ترمیم ہونی بھی ہے تو اتفاق کے رائے سے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو بھی چیز آئے گی اس میں پی ٹی آئی کو بھی کہیں آن بورڈ کر لے گی حکومت اور اس میں زیادہ ویٹج کس کا ہوگا مولانا کی مرضی زیادہ حاوی رہے گی یا حکومت کی نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اتفاق کے رائے سے ہو میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آئین میں کوئی بھی ترمیم ہونے ہی اتفاق کے رائے سے چاہیے کیونکہ آئین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب آپ کا دے چاہیے ویسے بھی آئین جو ہے وہ متفقہ آپ کا ایک دستور ہے تو اس کی اوپر سب کا اتفاق ہونا چاہیے بلکل ایسے ہی اور آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو تیہتر کا آئین ویسے بھی متفقہ طور پر ہی منظور کیا گیا تھا تو اس کی ترامین بھی پھر متفقہ ہی منظور ہونا چاہیے میں یہی گزارش کر رہا ہوں لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ بلاول بٹو زرداری صاحب جو مساودہ تیار کریں یا مولانا صاحب مساودہ تیار کریں الٹی میٹلی جو چیزیں حکومت چاہ رہی ہے وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی ایک آج چیز پر اگر حکومت ان کی مان لے یا حکومت کی وہ نہ مان لے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن حکومت وقت جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا پلڑا باری رہے گا اچھا ابنان صاحب یہاں پر اب ایک چو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو وکلا کمیونٹی ہے وہ کیسے دیکھ رہی ہے کیونکہ جو ابھی چیزیں شیئر ہوئی تھی وکلا کمیونٹی نے تو اس کو کوئی بہت زیادہ پسندیدگی کے نظر سے نہیں دیکھا اور تحفظات کا اظہار کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی آئینی عدالت کے حوالے سے یا جو چیف جسٹس کی تقروری ہے اس کے طریقہ کار کے تبدیل ہونے کے حوالے سے کوئی چیزیں لائی جاتی ہے تو وہ ایکسپٹ کر لی جائیں گی یا اس کے اوپر پھر حکومت کو مضامت کا سامنا کرنا پڑے گا اچھا سمینہ اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ حکومت جو ہے اس کو ایک ہے جی ضرور حاصل ہے کہ وکلا برادری اس وقت بٹی پڑی ہے پہلے ماضی میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر افتحار چودری صاحب کے وقت میں یا ایون ساکی بنیسار صاحب کے وقت میں زیادہ یونیٹی تھی اس وقت جو ایشوز تھے ان پہ کلیریٹی تھی اب یہ ہے کہ جو ریفٹ سیاسی جماعتوں میں ہیں اسی طرح سے بار کی سیاست میں پاکستان بار کونسل ہو پنجاب بار کونسل ہو یا سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہو یا ہائی کورٹس بار اسوسییشن ہو تو سب ایک پیج پہ نہیں ہیں اون بورڈ نہیں ہیں اس طرح کے اگر صورتحال ہو تو اس میں لازمی طور پہ حکومت جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ وکلا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بار کو بہت زیادہ امداد بھی دی گئی ہیں ایڈز دی گئی ہیں پیسوں سے نواز آگیا مراد دی گئی ہیں لیکن وکلا جو ہیں بنیادی طور پہ ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ طبقات ہوتے ہیں ایسے معاشرے میں وکلا ہوں جنرلسٹ ہوں کہ جو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو پروگریسیف سوچ کے امیر ہوتے ہیں آج بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ فاروق ایچ نائک صاحب نے یہ جو ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیمی آرڈیننس آیا اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا اب یہ اپنے آپ پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ زرداری صاحب نے اس کو سائن کی ہے زاہر صدار کی آرڈیننس ہے اور فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر اتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے یہ قابل قبول نہیں ہے اور یہ غلط طور پر لائے گیا اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ پارٹی کے اندر سے بھی مخالف آواز ہے اس میں یہ ایسے ہوتا ہے فاروق ایچ نائک صاحب ہوں رضا ربانی صاحب ہوں میں جیسے ارض کہہ رہا تھا کہ بہت سارے وقلہ ایسے ہوتے ہیں ایون حامد خان صاحب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایشیوز پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا اختلاف ہوتا تھا اور اگر آپ نو مہی سے پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایون اس طرح سے ان کا حامد خان صاحب کا تو شاید پی ٹی ای سے اس طرح سے تعلق بھی نہیں رہا تھا تو یہ جو چیزیں ہیں وقلہ جو ہیں اس طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ سے کرتے آئیں اور یہ بڑی اچھی کسی بھی معاشرے کے لیے اچھی بات ہوتی ہے کہ اس میں ایک طبقہ ایسا موجود ہو جو کم از کم سچ کے ساتھ کھڑا ہو یا معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہو لیکن انفارچونیٹلی اس وقت کیونکہ وقلہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس نے پی ٹی آئی میں جو ایک ایمٹی سپیس تھی لیڈرشپ کی اس کو بھی فیل وقلہ نہیں کیا تو اس لیے یہ ریفٹ زیادہ بہت واضح ہو چکی ہے یہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے بالکل ٹھیک ہے اب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خود جو ڈشری اس کو دیکھ رہی ہے وہ بڑا معنی خیز ہوگا کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ کوئی ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں جس کے اوپر سب کا اتفاق نہ ہوا تو وہ چیلنج ہوں گی اور وہ وقلہ باڈیز کی طرف سے بھی چیلنج ہو سکتی ہیں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی چیلنج ہو سکتی ہیں تو پھر وہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو عدلیہ ہے عدلیہ کے عالی ججز ہیں وہ ان ترامیم کے اوپر کیسے ریاکٹ کرتے ہیں کیونکہ بہرحال خود قاضی صاحب بھی آئینی ترامیم کے حوالے سے فیصلے دے چکے ہیں ان کو کل ادم بھی قرار دے چکے ہیں ان کے اوپر تحفظات کا بھی ظاہر کر چکے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آئینی ترامیم ہو گئی ہے تو وہ اب چینج نہیں ہو سکتی یا کل ادم قرار نہیں دی جا سکتی تو یہ ابھی گیم کافی آن رہے گی اور لگتا ہے کہ کافی لمبی چلے گی